اسلام علیکم میں ہوں آپ کا عوش محمد مبشن نیاز آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پنجاب پبلک سرس کمیشن کے اندر مختلف ڈسٹرکس میں جو ایڈوکیٹرز کی اسامی ہیں اس کے حوالے سے جو کام ہیں وہ پائپ لین میں آ چکا ہے اور جو اپ کمنگ جابز ہیں اس میں ڈسٹرک دیرہ غازی خان کے لیے تقریباً گیارہ سو مختلف پوشٹوں پہ جو جابز ہیں اس کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے جلدی اس کی ایڈوٹائجمنٹ بھی آ جائے گی آپ کے مزید تسلی اس حالے سے ہو جائے گی آج میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ آپ نے اگر اس ایڈوکیٹرز کی پوشٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ٹیسٹ کو کالیفائی بھائی کر لیں تو آپ کو قوم سے اترے کے کار کو فالو کرنا ہوگا تاکہ آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سے کور اپ کر سکے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اسی چینل کے اوپر پہلے سے کئی اس طرح کی ویڈیوز موجود ہیں جہاں آپ اچھی طرح سے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور آسانی سے ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں میں پہلے جو ان کے ایڈوکیشن کے حوالے سے جو مختلف ویڈیوز ہیں وہ میری موجود ہیں اگر آپ چاہیں گے تو ضرور میں لنکھ آپ بھی آپ کو اس حوالے سے شیئر کر دوں گا آپ سچ بھی کر سکتے ہیں میرے اس چینل کو پر اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو جو جابز آئیں گی جو کہ اس وقت بائپ لائن میں ہیں انڈر پروسس ہیں آپ کو معلوم ہے میں نے اپنی ہی اسی چینل کے ذریعے سے آپ کو اگاہ کیا تھا کہ پنجاب ہار میں تقریبا اسی ہزار ایڈکٹر کے سامیہ خالی ہیں مگر کرونا بابا کی وجہ سے اس وقت چونکہ مسلسل سکول ہمارے بند آ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ سکول کھولے اور پھر بند کے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے باس فنانشل بھی پرابلم تھے اس لیے وہ مسئلہ خال نہیں کیا جا سکا آپ ہارڈ ڈیسٹنگ میں تقریباً گیارہ سو کے قریب قریب پوسٹیں خالی ہیں مختلف سکولوں میں مختلف سبجیکٹ کے حوالے سے تو وہ ایڈز جلد ہی آئے گی تو اس کے بارے میں کلیریفکیشن ہو جائے گی کہ کس پوسٹ کے اوپر کتنی سیٹیں خالی ہیں لیکن جو لمسہ میں کریٹیریا بتایا جا رہا ہے جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کی اپ کمنگ پوسٹ کے اوپر دیا ہوا ہے وہ تقریباً گیارہ سو کے قریب قریب ہیں آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ اس وقت سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے اندر تقریباً تین مختلف طرح کی پوسٹیں ہیں ویسے تو دیگر بھی پوسٹیں ہیں جو انہی کی کٹاگری میں آتی ہیں یہ تین بڑی بنیادی ہیں ایک ای ای سی یعنی ایلیمنٹری سکول ایڈیوکیٹر جو اس وقت بی ایس فورٹین کی جاب ہے یعنی چودہ سکین کی جاب ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایس ای ایس ای آرٹس آنڈ سائنس سیکنڈری سینئر سیکنڈری سکول ایڈیوکیٹرز آرٹس کی بھی پوسٹیں ہوتی ہیں سائنس کی بھی پوسٹیں ہوتی ہیں اسی طرح پر ایس ای سیکنڈری سکول ایڈیوکیٹرز یہ سکسٹین گریڈ کی جاب ہے جو عمومی طور پر ہائی سکولوں میں یا میڈل سکولوں کے ہیڈز کے طور پر ان کو دعات کیا جاتا ہے اب یہاں پر جو ان کا پریسکرائیڈ کولیفکیشن کریٹیریہ ہوگا یا جو ریکوائیڈ کولیفکیشن ہوگی ان کی مختلف پوسٹوں کے حوالے سے مختلف ہوگی اور پھر ان کا جو ریٹن کریٹیریہ ہوگا وہ بھی مختلف ہوگا میں آپ کو وہ سارے چیزیں ایکسپلین کروں گا لیکن آپ سے گزارش رہی ہوگی کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو بھی آپ کو ہمیشہ بروقت ملتی رہے اب ہم آتے ہیں اس پوسٹ کی طرف جو ای ایس ای یعنی الیمنٹری سیکول ایڈوکیٹرز جو کہ بی ایس فورٹین کی جاب ہے سیکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں اور یہ آرٹس کی بھی پوسٹیں ہوتی ہیں سائنس کی بھی پوسٹیں ہوتی ہیں ہم ان دونوں کو الگ الگ ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ای 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 بی ایس فورٹین اس کے بعد ایس ای بی ایس ففٹین اور ایس ای بی ایس سیکسٹین یہ تین طرح کی پوسٹیں ہیں جو سائنس سبجیکٹ کے اندر آتی ہیں ان کا جو ریکوارڈ کریٹیریا ہے یا جو ریکوارڈ پالیفکیشن ہے وہ سیکسٹین جیئرز آپ ایڈوکیشن ہوتی ہے سولہ سالہ تعلیم آپ کی ہو کن سبجیکٹ کے اندر ہو وہ سبجیکٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں ان سبجیکٹ کے اندر فیزیکس، کمیسٹری، بارٹنی، زوالوجی، میت اور اس کے ساتھ ساتھ بیالوجی اور اس کے ریلیونٹ پرانچز جو اس کے ساتھ ہیں تو وہ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے جن کے پاس ماسٹر ڈگری ہو ہیں مزامین کے اندر یا جن کے پاس بیچلر ڈگری ہو فور یئرز بی ایس فور یئرز تو وہ ان پوسٹوں کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ان کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ کس طرح سے آئے گا ان سائنس مزامین کا ریٹن ٹیسٹ کا کریٹیری آلگ ہوگا اور آرس مزامین کے لیے ریٹن ٹیسٹ کا کریٹیری آلگ ہوگا میں ریٹن ٹیسٹ سے پہلے آپ کو اس کی پروفیشنل کالیفیکیشن کے بارے میں کلیریفیکیشن کرنوں بہت سے دوست میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر بی ایڈ یا ایم ایڈ کی ڈگری نہیں ہے تو کیا ہم ان پوسٹوں کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بی ایڈ اور ایم ایڈ نہیں ہے آپ کے پاس پروفیشنل ڈگری نہیں ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن شابط یہ ہے کہ آپ نے اپنے کنٹریکشل پیریٹ کے اندر یعنی ویڈن تری جیرز آپ نے اپنے اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اور اگر آپ نے تین سالوں کے اندر اس پروفیشنل ڈگری کو کمپلیٹ نہیں کیا تو پھر آپ کا کنٹریکٹ ختم کر دیا جائے گا اور آپ اس کو اس ڈپارٹمنٹ سے ٹرمینٹ کر دیا جائیں گے تو یہ بات ہوگی کلیر اب ہم آتے ہیں ان کے ٹیسٹ کریٹیریا کے اوپر کہ جو سائنس کے مضامین کے لیے بی ایس فورٹین بی ایس ففٹین اور بی ایس سکسٹین کے لیے جو ٹیسٹ کریٹیریا ہوگا وہ کیا ہوگا در حقیقت یہ ایک نوے منٹ کے لیے سو مارکس پر مشتمل ایم سی کیوز ہوں گے اور یہ سو مارکس کے ہنڈر ایم سی کیوز آپ کے پاس ہوں گے نوے منٹ کے اندر آپ نے ان کو حل کرنا ہوگا ان سو میں سے جو ففٹی پرسنٹ جو پیپر بنایا گیا ہوگا وہ ان کور چھ سبجیکٹ میں سے بنایا جائے گا وہ کور چھ سبجیکٹ کون سے ہیں فیزیکس کمیسٹری باٹنی زولوجی بیالوجی اور بیت یہ تقریباً چھ سبجیکٹ بنتے ہیں آپ ان کو ایک اولی ڈیوائیڈ کر دیں تقریباً ہر ایک کا پورشن میں سے تقریباً آٹھ سے نو کوسٹن کے اوپر ہر ایک پورشن مشتمل ہوگا تو آپ اندازہ رکھا لیں کہ آپ کے اکانٹ سے سبجیکٹ کے اندر آپ کی گریپ ہے تو آپ اس میں سے زیادہ نمبر لے سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں آگے ففٹی پرسنٹ کی طرف جو اگلا ففٹی پرسنٹ ہے وہ کیسے طرح سے آئے گا اس ففٹی پرسنٹ میں آپ کا جھرنل نالج ہوگا جھرنل نالج سے کون کون سی چیزیں جھرنل نالج میں شامل ہوگی اس کو بھی اچھی طرح سے کمارپ کر لیں جو کہ آپ کا اسی کے اوپر ہوگا وہاں پر آپ جتنے نمبر لیں گے آرموز تمام سٹوڈنٹ کوئی فیزیکس میں مہر ہوگا تو کوئی کمیسٹر میں تو کوئی زولوجی میں مہر ہوگا تو کوئی مہت میں تمام سبجیکس میں ماہر بہت کم لوگ ہی ہوتے ہیں تو وہ تقریبا آل موسٹر ایک دوسرے کے قریب قریب رہیں گے اصل مسئلہ آپ کا جو کمپیٹیشن بنے گا ان پچاس پرسنٹ کے اوپر بنے گا وہ پچاس پرسنٹ کون سے جھرنل نالج کے اندر کون سی چیزیں شامل ہوگی اس میں ایک طرح ہے پارک سٹڈی پارک سٹڈی کی تیاری آپ نے کسرا سے کرنی ہے اگر آپ اس حوالے سے انفارمیشن چاہیں گے تو ضرور میرا اس چینل کے ذریعے سے آپ کو مل سکیں کہ آپ اپنے کومنٹ بارک میں اپنے رائے سے ضرور رغب کیجئے گا اسی طرح پھر ہے کرنٹ افیرز اس وقت موجودہ دنیا میں پاکستان میں کیا ہو رائے کرنٹ افیرز سے ریلیٹڈ کوئسنڈ آ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسلامیک سٹڈی ہے اسلامیک سٹڈی یعنی اسلامیات سے متعلق آپ کے جو اسلامیک نالج ہے وہ چیک کیا جائے گا اور جو نان مسلم ہوں گے صاحب زہرے ان کے لئے ہمینیٹیز کا سبجیکٹ ہوگا ان کے لئے اسلامیک سٹڈی نہیں ہوگی اور اس کے بعد آگے ہمارے پاس بیسک میہت ہوگی اس کے اندر بیسک میہتیمٹکس اگرچہ آپ بیالوجی سے ریلیٹڈ ہوں گے آپ کی ماسٹر ڈگری بیالوجی کی اندر ہوگی پھر بھی بیسک میہت آپ کے اس ٹیسٹ میں شامل ہوگی تو بنیادی جو میہت ہے وہ آپ نے کور کر کے جانی ہے اب آپ کہیں گے سر بنیادی میہت سے کیا مراد ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آٹھویں تک کی جو میہت ہے وہ آپ کو آنی چاہیے جو جو چیزیں موجود ہیں بیشک آپ نے ایم میسی بیالوجی کے اندر کیوں نہیں کی ہوئی ہے آپ کو آٹھویں تک کی کلیئر کٹ میہت آنے چاہیے برس تو یہ ہے کہ آپ کو ٹین کلاس تک آنے چاہیے نہیں تو کم از کم آپ کو کلیئر ہونا چاہیے چاہیے اس کے اندر گوٹ ماں سرول ہے یا باقی چیزیں ہیں میں سارے ایکسپریٹن نہیں کر سکتا جو کا ٹائم یہاں پر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس کے بعد آگے ہیں ہمارے پاس جیوگرافی وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگی کہ جیوگرافیکل لیجن اس وقت کیا ہے پاکستان کے اندر جو مختلف جیوگرافیکل پوزیشنز ہیں اس حوالے سے آپ سے پوزیشن کیا جا سکتا ہے ہیسٹری کے بارے میں پوزیشن کیا جا سکتا ہے آپ سے اور بیسک کمپیوٹر سائنس کے بارے میں بھی آپ کے اس ٹیسٹ میں شامل ہوگا تو آپ بیسک کمپیوٹر کے مطالق آپ نے جاننا ہوگا کہ پرنٹر کیا ہے انپوٹ آٹپٹ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں سافٹ ویر ہارڈ ویر کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو آنی چاہیے کہ یہ کیا ہے تو بہرحال اس کے اوپر بھی میری ویڈیوز اگر آپ چاہیں گے تو ضرور ہم بنا دیں گے کہ بیسک کمپیوٹر سائنس کی تیاری کیسے کی جائے یاد رکھیں میں اس لیے ویڈیو آپ نوجوانوں کے لیے بنا رہا ہوں کہ جو جو چیزیں آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی قبر نہیں ہو سکتی یا آپ کو ٹاپک کے سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی مدد اور ہیلپ چاہیے تو ضرور آپ نے رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا انشاءاللہ عزیز میرے اس فورم کے ذریعے سے آپ کو گائیڈنس اور پراپر گائیڈنس اور رنوائی ملتی رہے گی اب ہم آتے ہیں اسی آرس کی طرف اسی اسی آرس کی طرف اور اسی آرس کی طرف یہ تینوں پوسٹیں جو ہیں یہ بی ایس فورٹین ففٹین اور سکسٹین کی ہیں یہ بھی سکول ایجوکیشن دپارٹمنٹ کے اندر آرس کے طور کے اوپر یہ ہوتی ہیں اور کتنی آئیں گی یہ تو ابھی ایڈویٹائزمنٹ آئے گی ان کے اوپر آپ اچھی طرح سے دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے ایڈویٹائزمنٹ آئے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے لئے جو ریکوائرڈ کالیفیکیشن کیا ہوگی ان کے لئے بھی ماسٹر ڈگری ہے وہی سسٹین جیئرز آپ کے پاس ایجوکیشن ہونے چاہیے یا بی ایس فور جیئرز آپ کے پاس وہ ہونے چاہیے تو سسٹین جیئرز ایڈویٹائزمنٹ آپ کے کمپلیٹ ہے تو آپ ان کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں کون سے سبجیکٹ ترکار ہیں اس ان پوسٹوں کے لئے آرز کی پوسٹوں کے لئے اس میں اردو ہیں انگلیش ہے پاک سٹیڈی ہے سائیکالوجی ہے اسی طرح اسلامیک سٹیڈی ہے پلیٹیکل سائنس ہے اور ایڈوکیشن ہے ہسٹری ہے جیوگرافی ہے اسٹیٹیکس ہے ان مضامین یا ان سے ریلیونٹ مضامین کے اندر آپ کے پاس بی ایس فور جیرز ہے یا آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے تو آپ ان پوسٹوں کے اوپر اپلائی کرنے کے لئے اہل ہیں اب پروفیشنل کوالیفیکیشن ان کے لئے کیا ہوگی پروفیشنل کوالیفیکیشن ان کے لئے بھی بی ایڈ ایم ایڈ بی ایس ایڈ ایم ایس ایڈ یا ایڈ اب پی ٹی سی سی ٹی کا زمانہ گیا وہ اب اس وقت پروفیشنل کوالیفیکیشن کے طور پر کنسیلر نہیں کی جاتی آپ میں سے اگر کسی کے پاس پی ٹی سی سی ٹی کی بنیاد پر آپ یہ چاہتے ہیں اور یا آپ اندازہ لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ کی پروفیشنل ڈگری کاؤنٹ ہوگی تو وہ نہیں ہوگی کلیر کر آپ اس بات کو سمجھ لیں اب ہم آتے ہیں ان کا ریٹن ٹیسٹ کی اثر آج ہوگا ان کا ریٹن ٹیسٹ اوپر والی جو پوسٹیں ہیں سائنس کی ان سے کافی مختلف ہوگا سائنس کے اندر تو یہ آپشن تاکہ آپ نے پچاس پرسنٹ آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوگا اور پچاس پرسنٹ آپ کا جرنل نالج ہوگا اور یہاں ہنڈرڈ کا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا جرنل نالج ہوگا جرنل نالج میں کونسی چیزیں ہوگی وہی جو چیزیں میں نے پیچھے ریپیٹ کی ہیں اس کے اندر آپ کے بیسک میٹیمیٹیکس ہے آپ کے اندر اسلامی سٹیڈی ہے اردو ہیں آپ کے آپ پاس جیوگرافی ہے اور آپ کے پاس کرنٹ افیرز ہے جرنل نالج کے اندر یہ چیزیں گے بیسک کنپیٹر سائنس ہے یہ ساؤ نمبر کا پیپر آپ کا بنے گا نبی منٹ کے اندر آپ نے حل کرنا ہوگا اور پھر آگے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے یہ کوئیسٹن ہوگا کہ سر ہم ان سب چیزوں کی تیاری کیسے کریں یقیناً یہ تیاری ایک بہت احمراللہ انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے ویڈیوز کے اندر آپ کو اس حوالے سے بھی گائن کرتے رہیں گے اور پھر دوسری بات جو ارائپے کی پوسٹیں ہیں یا ڈی ایم کی ہیں پی ای ٹی کی پوسٹیں ہیں یا کنپیٹر کی پوسٹیں ہیں وہ بھی بی ایس فورٹین فیفٹین اور سکسٹین کے لیے ہیں وہ الگ سے ہیں ان کا کیا کریٹریہ ہوگا انشاءاللہ اب میں آپ سے اجازت جاتا ہوں تھانکس فرماتنگ اللہ حافظ